پیارے باپا جانے چودہ اگست کے موقع پر کچھ لوگ اپنے چہروں پر ہاتھوں پر پاکستان کا پرچم بنواتے ہیں ایسا کرنا کیسا ہے؟ جواب اشتر فرما دیجئے چہرے پر اس طرح کے جو پرچم بنائے جاتے ہیں یہ مسلحی میں شمار کیا گیا ہے اور بچوں کے گالوں پر یا جسم پر مختلف چیزوں سے اس طرح کی چیزیں بنانا یہ جائز نہیں ہے یہ مسلح جو ہے یہ ساہ تھا اس میں یہ حرام ہے یہ صورت بگاڑنا تو یہ صورت بگاڑنا ہوا مسلح اچھا یہ صرف ایک گال پر پرچم لگا دیا چسپا کر دیا اب یہ چسپا کر دیا ہے یا یہ وہ پینٹ کی پینٹ مومن کرواتے ہیں یا مارکر یا کسی کلم بغیرہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ سٹیکر لگاتے ہوں گے اب پینٹ بھی کرواتے ہیں کلم سے کلم سے پینٹ بھی کرواتے ہیں برش یا کلم وغیرہ سے اور اس کا بھی ہے ہو سکتا ہے کہ سٹیکر بھی لگاتے ہوں لیکن پینٹ کرنے کا بھی میرے علم ہے جیسے یہ دیکھ لیجئے یہ پیچھے دکھائیے یہ دیکھیں یہ پینٹ ہو رہا ہے اچھا کوئی اپنے ہاتھ سے دیکھیں یہ چاند کی طرف آپ کو وہ نظر آئے گا اس میں یہ ہے کہ پینٹ کی صورت تو مسئلہ ہی ہے لیکن جو سٹیکر چپکانہ ہیں اگرچہ کہ مسئلہ تو نہیں ہے لیکن جو انسانی تقریم کے عداب ہیں اس کے یہ خلاف تصور کیا جائے گا تو بارہ لیے کہ اپنے بچوں کو چودہ اگست کے تعلق سے یہ یہ کہ گناہوں سے بچا جائے مشکل یہ ہے کہ چاروں طرف مسیقی کی لہریں گانوں کی دھنیں اور ایک غفلت بھرہ ماحول ہوتا ہے اب اس میں ماں باپ جو بچوں کے لے کے نکلتے ہیں سیر و تفریق کے لیے یہ سب مطلبین ہے کہ ایک غلط تربیت ہی کا انداز ہے لیکن یہاں جبکہ پتہ ہے کہ یہاں گانے باجے ہو رہے ہیں بنگڑے ڈالے جا رہے ہیں بھرپور غفلت بھرہ بلکہ گناہ بھرہ ماحول ہے اس میں بچوں کو لے کر نکلنا اور مقصود صرف سیر و تفریق کہ اگر یہ سب حلہ گلہ نہ ہوتا تو آپ نکلتے کیوں لے کر پھر یہ گناہ وری صورت ہے یا نہیں خود ہی دیکھ لیں بچوں کو تو گناہ ہوگا نہیں گناہ تو بڑوں کو ہوگا نا کہ بچے تو جو نابا لے گئے ان کا یہ گناہ لکھا نہیں جائے گا آپ کا گناہ لکھا جائے گا تو اس لئے مہاباپ کو بھی اس وقت اگر ایسا ماہولت اپنے گھروں میں رہے مدنی چینل کے ساتھ رہے نا تو انشاءاللہ اللہ ورسول کا ذکر سنتے رہیں گے سترانی بہل ساتھ رہا شکر سکتا ہے